2021 تک عدلیہ عدالتی عظمہ کے وہ تمام اختیارات پارلیمنٹ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ان کا قیود کیا ہے اور وہی نہیں اسی آئین کے مطابق آرٹیکل فور آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹین آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹوانٹی فائف آرٹیکل تھرٹی فائف جو ہم جیسے انسانوں کے بنادی حقوق کا تحفظ اس کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا ہے یہی نہیں جنابے والا بلکہ یہ ملک فیڈریشن ہے ٹرائیکارٹمیا پاور ہے پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن اس کے باوجود فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کے مطابق اگر انسانی بنیادی حقوق کے خلاف پارلیمنٹ بھی کوئی قانون پاس کرتی ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس کو اکل عظم قرار دیں پھر اسی آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور سی کے تحت انسانی معاملات سے متعلق آپ کو از خود نوٹس کا اختیار ہے یہ سینیٹر یہ وکلا اس لیے آج آپ کے اتنے بڑے ایوان کے اندر ساحل کی حیثیت سے میرا سامنے پیش ہوئے ہیں میرا ساتھ پیش ہوئے ہیں میں کون ہوں میں ایک باپ ہوں ایک دادا ہوں ایک نانا ہوں اس ملک کا شیری ہوں میں ایک وکیل ہوں سینئر وکیل ہوں جس نے انیس سو تریہتر میں امتیازی نمروں سے گورڈ میڈل لے کر سندھ مسلم کالیج سندھ مسلم لا کالیج سے الیل بی کی میرے استاذ کون تھے اسی عدالت کے بڑے عظیم جسٹس دورا پٹیل چیف جسٹس عجمل میہ بیرستر عزیز اللہ شیخ اور بے شمار نام جن سے میں نے تعلیم حاصل کی انیس سو چھتر کے اندر سندھ بلوچستان کا میں نمبر بنا بارکا اس کے بعد میں نے ایل ایل ایم کیا ڈاکٹر آف جورس پلوڈرس میں عالی تعلیم حاصل کی ایٹرنی ایٹلا بار کے اگزام میں نے امریکہ میں پاس کیا اور ٹیکسس سپریم کوٹ کا ممبر بنا دو ہزار ایک میں ڈسٹک نازم اپنے قیمتی ملک کے اندر آ کر ڈسٹک نازم بنا اور دو ہزار تین سے لے کر آج تک سوائے چھوٹے سے وقفے کے جبکہ میں نے سینٹ سے استیفہ دے کر امران خان کے ساتھ کھڑا ہوا اس تمام عرصے کے اندر میں سینٹ پہ رہا اور سینٹ میں آج کیا ہوں چیف جسٹس صاحب سپریم جوڈیشل کونسل ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے جن ججز کا تقرر کرتی ہے اور پالیمانی کمیٹی کا میں چیرمین ہوں میرے دستخط سے عدالت آلیہ اور عدالت عزمہ کے ججز کا تقرر ہوتا ہے آج وہ ایک سائل کی حیثیت سے آپ کے اس دروازے پی آیا ہے انصاف کے حصول کے لیے کہ تیرہ اکتوبر کی صبح سوہ تین بجے ایف آئی اے نے میرے گھر کے دروازوں کو چادر اور چاردیواری کو پامال کر کے وہ گھر میرے گھر میں داخل ہوئے ان کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس کون تھے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ اختیار آپ کے نزدیک 183 کے تحت آپ کے پاس ہے کہ بلائیں ایف آئی اے سے پوچھیں کہ میرے ملازمین کو غریب ملازمین کو اس قدر شدید زخمی میرے گھر کے اندر کس نے کیا کس نے آزم سواتی کو اس کی فیملی اور خاص کر پورا پاکستان دیکھ لے یہ تین معصوم پوتیاں جن کے سامنے مجھ پر تشدد کیا گیا پھر کون تھے وہ لوگ کہ ایف آئی اے نے مجھے ان کے حوالے کیا گیا جنہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر میرے سینئر وکیل سینئر سیٹیزن باپ نانا اور دادا کو اس کے موں پر کپڑا ڈالا اور یہاں سے پیٹتے رہے میرے پاکستان کے لوگوں تم بھی سنو کہ جب میرے سر پہ بار کرتے تھے تو میری چیغیں سیدھے آسمان کو جائے کرتی تھی چیف جسٹس صاحب وہ کون لوگ ہیں جو معبرہ قانون معبرہ آئین معبرہ روایات تمدن اور اخلاق ان معصوم بچیوں کو معابضہ کون دے گا ہم آئے ہیں انصاف کے حصول کے لیے لیڈل آف اپوزیشن نے سینئٹ کی طرف سے ون ایٹی ٹری ون ایٹی فار ٹری کی سو موٹو کی اپلیکیشن آپ کو دی ہے میں کل اپنی اپلیکیشن آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی دائر کروں گا چیف جسٹس صاحب عملی طور پر میں مر چکا ہوں جب میں بے لباس ہوا اس لیے یہ غیرت یہ روایت یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان جب بے پردہ ہو جائے تو مر جایا کرتا ہے لیکن آج میں اس جسم کے ساتھ ذہن کے ساتھ اس لیے زندہ ہوں کہ میرے آپ کے دین کے اندر خودکشی یہ حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے اور میں اس لیے بھی زندہ ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز پوری دنیا کے عوانوں تک خدا کے فضل سے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ گوکلا کے ساتھ باپ نانا اور دادے کے ساتھ پہنچاتا رہوں گا تاکہ میرے بیگ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جس کو پاکستان کے سائن نے سب سے بڑا اختیار دیا ہے اور میں کیا مانگ رہا ہوں چیف جسل صاحب جج ساہبان میں کیا مانگ رہا ہوں میں صرف جولی پھیلا کر یہاں پہ ایک سائل کی حیثیت سے پورا پاکستان میڈیا کے ذریعہ دیکھ رہا ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا رہا ون ایٹی فور تھی کے تحت آس خود نوٹس لیں ایف آئی ایس سابر کرائم کو بلائیں اور پوچھیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے بے لباس کیا جنہوں نے میری ویڈیو بنائیں تاکہ انصاف اور عدل کا جو نظام اس ملک کے اندر قائم ہے اس کے اوپر لوگوں کی انگلیا نہ اٹھیں ظلم ظلم ہے حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے